حبا سیدے مکی مدنی الاربی منصور تابش 9 ستمبر 1928 کو سہارنپور بھارت میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم سہارنپور سے حاصل کی علیگاڑ یونیورسٹری سے ایف اے کا امتحان پاس کیا آزادی کے بعد پاکستان ہجرت کی مولانا محمد عمر کے زیر نکرانی منشی فاظل کا امتحان پاس کیا گورڈن کالیج رابلپنڈی سے اردو میں ایم اے کیا آبادکاری اور ریلوے کی محکموں میں ملازمت کی بعد ازاں ریڈیو پاکستان جوائن کیا اور اسٹیشن ڈائریکٹر کے عوضے سے ریٹائر ہوئے طبعی میلان شائری کی طرف تھا نایتیا شائری میں رغبت رکھتے تھے 1982 میں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ حسن کا کردگی عطا ہوا آپ نے پسمانگان میں بیوہ پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں خالد محمود خالد کے ناتیا کلام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئے ہیں نے منصور طابش کو بطور ناتخان بہت شورت عطا کی والد کے بعد میں نے ان کو اپنے باپ کی جگہ سمجھا حالانکہ میں سے وہ آٹھ سال بڑے تھے اور بڑے بھائی بھی تھے میرے لیکن جو ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا حروت کا اٹھنا بیٹھنا ہر اچھے بری میں مشورہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے میرے بازو تھے ہتم ہوئے کل اسی جگہ پہ سید المرسلین رحمت اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں گلہائے رنگہ رنگ نات کی شکل میں پیش کرنے کے لیے ایک بہت بڑی معافل کا انعقاد ہونا تھا میں گھر سے تیار ہو کے سیڑھییں اترنے لگا تو یک دم گھنٹی ہوئی اور میں نے ٹیلی فون اٹھایا تو پتہ چلا کہ ملک کے بہترین براڈکاسٹر آشک رسول نہایت ہی امدہ نات خان ملنسار محبت کرنے والے مبدو ظاہر کرنے والے ہمارے بھائی جناب منصور علی تابش رحمت اللہ علیہ اس عالم ناسود کو چھوڑ کر عالم لاہود کی طرف چلے گئے ہیں یوں ہی یہ خبر سنی تو ایک سکتے کا عالم آ گیا لیکن جب افاقہ ہوا تو زبان پر یہ آیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ ایک استغناء کے ناج سے اس عالم ناسود کو چلے گئے لیکن جو داغ وہ ہمارے دلوں پر سبت کر گئے ہیں وہ تاہیات روشن اور درکشن رہے گا یا نبی یک نگہے لوتف با امی یوں ابی یا نبی یک نگہے لوتف با امی یوں ابی مرحبا سیدے مکی مدنی منصور طاوی صاحب میرے والدی نہیں تھے جو ان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو تھا وہ خادم رسول تھے میں نے کبھی ایسی آدمی کو اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ موت کی تمنہ کر رہا ہوں پچھلے تقریباً چار سال چار سال چار سال پانچ سال کا عرصہ ہوا ہے ان کی ایک لگن تھی کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلالے تاکہ میں اپنے پیارے نبی کے دربار میں ان کے قدم میں بیٹھ سکوں اور یہی ان کی اتنی شدت سے جس طرح کوئی اپنی اولاد کو چاہتا ہے اس طریقے سے آخری یہ چار پانچ سال میں ان کی شدت بڑھ گئی تھی کہ موت کو پکھارتے تھے اور بیٹھ پہ جو ان کی بیگراؤنڈ پہ یہ تھا کہ وہ جب اوپر جائیں گے رسول اللہ کے دربان من کے قدموں میں جگہ مل جائے گی جورتے مدھے لپی کر تو رہا ہوں لیکن ہر فیز ہار میں تاثیر کہاں سے لاؤں منصور تابیس صاحب نات خان کے حوالے سے تو ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا لیکن اس کے علاوہ ان کی اور بھی شناختیں ہیں وہ شاعر بھی تھے وہ پروڈیوسر سے لے کے اور اسٹریشن ڈائریکٹر تک ریڈی پاکستان میں ان نے ترقیبی کی ہے کام بھی کیا ہے ان کی عدبی خدمات بھی ہیں ان کی سماجی خدمات بھی ہیں اور 24 سال کی عمر پائی اس میں سے 60 برس ان کے پاکستان کی خدمت میں بھی گدرے لیکن سب سے بڑا کام جو ان کے زندگی کا سب سے عظیم کارنامہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلات السلام اور حدیعہ انعات پیش کرنا ہے تابیس صاحب سے بڑی ذریعہ وابستگی رہی جو میں نے ریڈی پاکستان جوائن کیا اس وقت وہ ہمارے سینئر کولیس میں سے تھے وہ ساری زندگی انہوں نے ہمیں سکھایا پڑھایا انگری پکڑ پکڑ کے ہمیں منزل کی طرف لے گئے بہت رہنمائی کی بڑی سرکست کی میرے والد کے دوستوں میں سے بھی تھے اس لحاظ سے وہ میرے چچا تھے اور ہمیشہ وہ کہتے تھے بتیجے یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا بہت پیار کرنے والی بڑی مشرق شخصیت تھے مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پیر ان کا کرم ہے ان کا کرم پیر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو میرے دادا بو میرے سے بہت پیار کرتے تھے وہ بہت اچھے تھے وہ بہت اچھے تھے ان کے جانے کے بغیر بہت بہت سنا سنا لگتے ہیں دادا بو میں ہمیشہ کہتے تھے کبھی جھوٹ نہ بولو مل کے رہو مل کے رہنے میں ہی برکت ہے دادا بو مجھے کیوں چھوڑ کر گئے بابا بلیہ میں ہر کی زدگی خوشی تھی بہت عظیم تھے ہماری پوری فیملی کے بزرگ تھے اور یہ آج ہم لوگ ساری ہماری فیملی سارے لوگ ہم جس مقام پہ ہیں یہ بزرگوں کی دعائیں تھیں ان کی دعائیں تھیں ہمارے ساتھ تو جس کی وجہ سے ہم لوگ اس مقام پہ ہیں آج تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جن سے فیملی کے ایک بڑے تھے وہ اب نہیں رہے ہمارے ساتھ بھل اگر اولا بی کمال ہی کشف دو جاب جمال ہی حسنت جمعی و خیسال ہی سلو علیہ و علیہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے میرے سرکار کا تابیس صاحب پر اتنا کرم تھا کہ یہ خالد محمود خالد کی نات پاک آقا حضور کے قدموں میں کھڑے ہو کے پڑھنے کی تابیس صاحب کو سعادت حاصل ہوئی جو ہمارے قبیلے میں بہت کم لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہے دو کا میں نوں بہت ڈرائیا رات کا بل دی کالی میں سنیا اچھے 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 آنا جیدے مونڈے کملی کالی انیس سو پچپن میں آئے تھے میرے پاس اور مغرب کے جب میں چھٹی دیتا تھا تو دناز پرنے میں چلا جاتا تھا اور یہ پیچھے اپنے ناز شروع کر دیتے تھے تو وہ ادھر سے جو آ رہے ہوتے تھے وہ سب کھڑے ہو جاتے تھے ادھر سے آ رہے وہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور جو درسگاہ میں تھے وہ تو تھے ہی پھر جب نماز کے میں واپس آتا تھا ایک تعلیم دیکھتا تھا کہ میں آ رہا ہوں وہ آ کر بتا دیتا تھا کہ آ رہا ہے تو بس یہ خاموش ہو جاتے تھے پھر لوگ ادھر جا رہے ادھر جا رہے معلوم ہو جاتا ہے جیسے سنیما شو ختم ہوا ایک عجیب شاگرد ہزاروں ہیں لیکن چند ایک ایسے ہیں جو جنہوں نے دل میں مستقل گھر بنا لیا ان میں سے یہ کیے بھی ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تابری صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ اطاف فرمائے آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی شخصیت پاکستان کے لیے ان کی خدمات جو ہیں وہ بلائی نہیں جا سکتی وہ صحیح محب الوطن تھے اور ان کی کمی جو ہے وہ تمام مقدمہ فکر میں بڑی شدد کے ساتھ محسوس کی جائے گی اللہ تعالی نے ان پہ جو خاص شفقت کی کہ وہ جو ذکر رسول کی انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا اور ان کی جو پہلی نات تھی کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اس کے بعد نات خانی میں اللہ نے انہوں نے جو عزت دی وہ ایک نہائی شفیق انسان ایک بہترین دوست ایک بہترین سادی ہمدرد غم غصار اور لوگوں کا غم جو ہے وہ شیر کنوالے تھے فرمان رسول ہے منظر قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اور پھر ان کے اس کاش کے رسول ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ جب بھی نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یا قرآن کی تراویت سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے جسے چاہا در پہ بلالیہ جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ تیرے کرم کہیں فیصلے یہ میرے نصیب کی بات یہ تیرے یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے یہ میرے نصیب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نباز دے اللہ اکبر السلام السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت کی بات ہے